بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری بڑی کوشش ہے کہ حق خطیب صاحب جو ہیں وہ ہمارا فون اٹینڈ کر لیں یا ان کے پی اے جو ہیں وہ ہمارا فون ان تک رسائی کر دیں اور ایک دفعہ اگر وہ ہم پہ دم کر دیں اور ہماری اقلیں جو ہیں وہ ٹکانے پہ آ جائیں اور ہم سمائیدار بن جائیں اور ہم بھی مریدین میں شامل ہو جائیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن ہم انہیں کال کر رہے ہیں اور وہ ہماری کال اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے ہمیشہ کھل ہے وہ آپ کرنا چاہیں جب بھی کرنا چاہیں ہم ان کا نکتہ نظر جائے وہ آپ کے سامنے حدیعتاں جیسے ملے گا ویسا ہی پیش کر دیں گے حضور اکدس حق خطیب کے پاس ہزاروں لوگ جاتے ہیں یہاں نہیں جاتے دنیا بھر میں جاتے ہیں اب آپ کہیں کہ پاکستان میں انپڑ لوگ ہیں اس لیے جاتے ہیں چلیں میں مان لیتا ہوں آپ کی بات کہ ڈی ایچ اے لہور سے نہیں جاتے لیکن جیلم کے کسی بزار میں سے جاتے ہوں گے مان لیتا ہوں میں آرگومنٹ کے طور پہ لیکن انگلینڈ کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کینیڈا کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے اب بات یہ پتا چلی کہ آپ ان ممالک کی اگزیمپل نہیں دے سکتے جہالت جہاں بھی ہوگی وہ کامنی ہوگی ہر جگہ ہوگی یہ جو سارے کرتب کرتے ہیں اور لوگ سرنڈر کرتے ہیں دیکھیں آپ بھی جب دم کریں گے تو اس کا اعتماد آپ پہ ہونا چاہیے کہ آپ دم کر سکتے ہیں کہ وہ پیر ہی نہیں ہے جو کامل نہ ہو جس کا وجود جس کا کردار جو ہے وہ سنت رسول کے مطابق نہ ہو اور اس کے عمال اوفال نہ ہو شاہ جی آپ نے کون سے ایسے عمل دیکھے ایسے کام دیکھے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ سنت رسول کے مطابق نہیں ہے وہاں پہ مجموعی طور پر حق خطیب میں نے کوئی عمل نہیں دیکھا پہلے تو اس بات کی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ حق خطیب صاحب کہہ رہے ہیں آپ ان کو تنز نہیں کر رہے ہیں آپ بڑے احترام سے نام لے رہے ہیں میں نے ان کے سامنے بھی ان کو حضرت اور حضور کہا کے مخاطب کیا لیکن اب میں یہ نہیں کر سکتا ہے وہ ہیں فراڈ تو میں ظاہر یہ تو کہوں گا فراڈ کر رہے ہیں جو میرا موقف ہے وہ یہی ہے کہ دو نمبری کرتے ہیں اور شعبز بازی کرتے ہیں تو میں نے کوئی ایک چیز بھی وہاں شریعت اور سنت کے مطابق نہیں دیکھی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کیا دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا وہاں میں نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا وہاں میں نے آواز بلند خط نبوت کے جو ترانے تھے وہ ایسے لاؤڈ میوزک کے ساتھ مزین تھے کہ کیا ہی آپ کسی اور گانے کسی اس سے تصور کر سکتے ہیں کہ ان کے مسیقی نہیں حرام سمجھتے مطلب چلی خیر اس سے بھی مجھے کوئی نہیں سکتا اور ان کے لباس سے لے کے ان کے چہرے پر جو میک اپ تھا ہم بھی گنہ گار ہم بھی کرتے ہیں کیمروں کی موجودگی کی وجہ سے لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ نور ہے ہم تو یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارے چہرے پر نور ہے وہ تو ہم نے چہرے پر نور کا دعویٰ کرتے ہیں پھر جتنا جھوٹ ہو سکتا ہے یہ میک اپ کا تھا جی وہ مطلب میں بلکی ایک چلیش کروں گا باقاعدہ لپسٹک ہے میں خدا کو گواہ بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں تو بہت ہی چار گھنٹے تک مقالمہ کرتا رہا حضور رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو مرد عورتوں کی طرح ہوتے ہیں ان کے کپڑوں کا لباس لباس کا رنگ جو ہے اور اس کے اوپر جس طرح جو یہ حدیث ہے اسی حدیث کہتے ہیں جو اٹھارہ سال سویا نہیں اس حدیث کے بعد اللہ کے رسول کا آخری فرمان ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں ان کے اندر ہوں یہ لفظ ہے اور آخر میں جو وارنی گئے بقیدہ آپ ایک مشورہ دیں مریدوں کو کہ وہ اپنے مرشد کو کیسے چیک کریں اپنے ان تجربات پر جو آپ نے ہمیشہ کی ہے میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں اس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کمپلیٹ سرنڈر والا تو اس کا دوئی کونسپٹ ہونے ہی نہیں چاہیے آپ ضرور کسی سے رہنمائی حاصل کیجئے آپ ضرور کسی سے قیدت مندی کے ایک تعلق میں ہو اور وہ اس کی شخصیت اس کا کردار اس کا لباس اس کا حلیہ اس کا علم اس کی رہنمائی کی صلاحیت ہے اس کی بنیاد پر ہونا چاہیے کہ آپ اس کے کرتبوں سے متاثر ہوں آپ نے ان کا کبھی خطبہ سنا خطبہ دیتے ہیں آج تک انہوں نے امامت نہیں کروائی میں آپ خدا کو گواہ بنا کے یہ یقین دلاتا ہوں کہ ان کو نماز نہیں آتی انہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی اس دن سنا دیتے ہیں میں چار گھنٹے کہتا رہا ہوں کہ آپ ایک آیت قبلہ سنا دیجئے یعنی مجھے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جناب میں نہیں بتاؤں گا کہ میں کیا دم کرتا ہوں تو آپ ایک چیز تو بتا رہے ہیں میں بسم اللہ دوسری جی بتا رہے ہیں یعنی اپنی مرضی تو یہ میں حلفا کہتا ہوں کہ یہ صاحب ایک آیت بھی دیکھ کر بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ یہ بسم اللہ ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے حضور جس سلسلے کے دعوے دار ہیں یہ خود ان کا نام یہ بار ہا یعنی دس ویڈیوز کے کلپس موجود ہیں میرے سامنے بھی موجود تھے میں نے کہا جی کرامت کو انہوں نے کہا جی تو خاجہ صاحب نے ایک مرید کو پیالا دے کے بھیجا تو انا ساگر سمٹ کے میں نے کہا انا ساگر کیا چیز ہے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں پھر میں نے کہا خاجہ صاحب کون تو کہہ رہے ہیں خاجہ مہیودین میں نے کہا خاجہ مہیودین چشتی علی حجویری خاجہ مرید نے ٹوکا بھی اس میں سے خاجہ مہین الدین پھر کہا جی خاجہ اور یہ ایک بار ان کی مرید کہہ رہے ہیں سلپ آف ٹانگ ان کی دسیوں ویڈیوز کے کلپس کٹے ہوئے موجود ہیں جہاں وہ ہر بار خاجہ مہیودین چشتی علی حجویری کہتے ہیں یہ سلپ آف ٹانگ تو نہیں ہے ایک بار تو ہو سکتا ہے دس بار تو نہیں ہو سکتا تو ایک ایسا آدمی جو جس سلسلے کا دعوی دارہ کہ میں سلسلے کا کہہ کہہ رکھنوں وہ اس کے بزرگ کا نام ٹھیک نہیں لے سکتا آپ اس سے باقی کیا تو میرا بس یہ ہے آپ تردار دیکھئے آپ سرنڈر والی پوزیشن دینا جائیں جہاں سرنڈر کر دیں وہاں تو آپ نے اکل کے خانے بند وہاں پہ جب جاتے ہیں اور بہت سی وہاں پہ لائنے لگی ہوتی ہیں تو وہاں پہ زیادہ تر مریض باہر سے آتے ہیں جن کو وہ ٹریٹ کرتے ہیں یا صرف اپنے مریض ہوتے ہیں نہیں اپنے تو ہوتے ہیں ان کو متاثر کرنے کے لیے اور ٹی وی کے وہ بنانے کے لیے کلپس بنانے کے لیے سوشل میڈیا کے لیکن بڑی تعداد ہے بیچاری اور آپ دیکھئے میں آپ سے بھی یہ ارز کروں گا آپ اور میں کسی چوراہے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں انار کے لیے لیجے لیبرٹی چوک لیے لیجے کہیں پہ بھی اگر آپ کی گرد سو پچاس لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ پروگرام شروع کر دیں گے آپ یقین جانے ہیں اس میں سے دس لوگ نکل کے آئیں گے کہ وہ خود یا ان کا کوئی عزیز یا ان کا رشتے دار یا ہمسایہ وہاں سے ہو کر آیا اتنی بڑی مارکٹنگ کیمپین ہے خطیب صاحب کی آپ تصور نہیں کر سکتے کہیں کھڑے ہو جائے ہر دوسرا آدمی آپ کو بتائے گا ان کے بارے میں جو اچھا امیر باہر سے لوگ شخص آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو الگ ٹریٹمنٹ دی ان کے لیے الگ ایک سسٹم کا کامرہ ہے وہ وہاں جاتے ہیں وہ تین گناہ زیادہ پیسوں کے اوپر اس کا کمیشن الگ جاتا ہے حضرت صاحب کو وہاں پہ ان کی تصویروں کے کپ الگ بکتے ہیں ان کی چھوٹی تصویر الگ بکتی ہے بڑی تصویر وہ تو باقیدہ ہر جگہ پہ ہر سٹیپ پہ مرشد کی تصویر گھر میں ہونی چاہیے لیکن وہ پانچ ایک ہزار روپے میں ملتی ہے میں آپ کو گفت کر دوں گا یہ صورت ہے مرشد سے تو میری ایک ہی گزارش ہے کہ حضور تھوڑی تعلیم لے لیں کوئی دو چار کروڑ ہمیں دیں ہم آپ کو تعلیم تربیت کر کے دیں تاکہ آپ مریدین کے سامنے فسیح اللسان ہو جائیں کم سے کم بس یوز نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو فسیح اللسان ہو جائے کام از کام بلیادی اقاعد اور بلیادی تعلیم میں ایک ایسے سیکس کے پاس گیا اس وقت عمر ذرا چھوٹی تھی تو انہوں نے اپنی آنکھوں کی اوپر ہاتھ رکھا ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے تھے اور میں بھی بیٹھا رہا میں اس ٹرک کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ ایکسپریشن ہوتا کیا ہے کہ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرنا یوں لگنا جیسے کہ میں کچھ ویجن کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ سوال پوچھو میں نے سوال نہیں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کچھ دیکھا میں ان کا جی شاہ جی دیکھا کیا دیکھا میں ان کا شاہ جی خون دیکھا ہے اور اس میں آپ کا چہرہ مبارک نظر آتا ہے اس کے بعد نہ اس مرشد نے مجھے کبھی بلایا نہ مجھ سے ملے نہ وہ آئندہ مجھ سے ملیں گے تو میں اپنے تعلقات جب اپنے مرشدوں سے خود خراب کر لیتا ہوں تو پھر آپ خود بتائیے لیکن یہ بات میں آپ نانداری سے کہہ رہا ہوں آپ جو چاہیں کریں میں کسی کو گناہ سے روک نہیں سکتا میں تبلیغ میں نہیں ہوں لیکن دین کا یا نبی کا نام استعمال کر کے جب یہ آپ کام بیچتے ہیں تو اس پہ بہت بڑی پکڑا اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی دینے اللہ علیہ وسلم ہماری بڑی کوشش ہے کہ حق خطیب صاحب جو ہیں وہ ہمارا فون اٹینڈ کر لیں یا ان کے پی اے جو ہیں وہ ہمارا فون ان تک رسائی کر دیں اور ایک دفعہ اگر وہ ہم پہ دم کر دیں پال اٹینڈ نہیں کر رہے ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے ہمیشہ کھل ہے وہ آپ کرنا چاہیں جب بھی کرنا چاہیں ہم ان کا نکتہ نظر جا ہے وہ آپ کے سامنے حدیعتاں جیسے ملے گا ویسا ہی پیش کر دیں گے حضور اکدس حق خطیب کے پاس ہزاروں لوگ جاتے ہیں یہاں نہیں جاتے دنیا بھر میں جاتے ہیں اب آپ کہیں کہ پاکستان میں انپڑ لوگ ہیں اس لیے جاتے ہیں چلیں میں مان لیتا ہوں آپ کی بات کہ ڈی ایچ اے لہور سے نہیں جاتے لیکن جیلم کے کسی بزار میں سے جاتے ہوں کہ مان لیتا ہوں میں آرگومنٹ کے طور پہ لیکن انگلینڈ کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کینیڈا کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے اب بات یہ پتا چلی کہ آپ ان ممالک کی ایکزیمپل نہیں دے سکتے جہالت جہاں بھی ہوگی وہ کومنی ہوگی ہر جگہ ہوگی یہ جو سارے کرتب کرتے ہیں اور لوگ سرنڈر کرتے ہیں دیکھیں آپ بھی جب دم کریں گے تو اس کا اعتماد آپ پہ ہونا چاہیے کہ آپ دم کر سکتے ہیں